اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز تباکرام شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں بعض اوقات ایک مسئلہ بہت پرشان کن سامنے آتا ہے کہ جب عورت کی خواہش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہم بستری کے لیے عورت راضی نہیں ہوتی اس کو اس کی خواہش نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے تو عموماً پھر ایسی حالت میں مرد جو ہیں وہ بڑے مجبور ہوتے ہیں گھروں جریدوں جگڑے لنائیاں بھی ہوتے ہیں بعض اوقات گھر بھی برباد ہو جاتے ہیں بعض اوقات مرد جو ہیں وہ دوسری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ایک نسخہ حکیم راشد بلال صاحب کا جو کہ ان کی افصادزہ کا نسخہ ہے اور انہوں نے ہمیں دیا نسخہ بڑا ہی عالی ہے جو غور سے سنیے گا تو اس میں پان کے سو پتے ان کا پانی نکال لینا ہے اور سو عدد لیمو ان کا پانی بھی نکال لینا ہے اور سہاگہ سفید پچاس گرام اب ایسا کرنا ہے کہ سہاگہ سفید کو کھرنے میں ڈال کے اس کو رکڑیں کھوٹیں اور اس کے بعد اس میں برگے پان جو ہے وہ ڈال کے اس میں کھرن کر کے جذب کریں اور خوشک کریں اور پھر اس میں آبے لیمو جو ہے سور لیمو کا پانی وہ بھی اس میں تھوانس واقع کے ڈالتے جائیں اور اس میں رکڑتے جائیں تاکہ وہ جذب ہو کے خوشک ہوتا جائے تو اب سردیاں ہیں کوشش کریں کہ کھر کے پاس ایٹر بھی لگا کے رکھیں ویسے پانی تو دو مہینے بھی خوشک نہیں ہوگا تو اس تکے سے اس کو خوشک کرنے اگر بلکل خوشک نہیں ہوتا موم جیسا ہو جائے گاڑا گاڑا تو پھر بھی ٹھیک ہے اس کی گولیاں بنا لیں بیر برابر تو وہ بیر برابر گولیاں بنا لیں اور یہ ایک گولی جو ہے یہ آب نے صبح اور ایک گولی شام دینی ہے تو اس کے فوراں بعد دودھ نہیں پلانا کیونکہ اس میں لیمو ہے تو لہٰذا اس سے پھر گلہ خراب جاتا ہے یہ نسخہ استعمال کروانے سے پہلے اللہ کی پناہ میں ضرور آ جائیں اور یہ نسخہ جو ہے اس سے عورت میں شاوت اتنی پیدا ہوتی ہے کہ اس سے برداش نہیں ہوتا چاہے اسے شدید بخار ہی کیوں نہ ہو وہ اسے بہت شاوت دیتا ہے اور یہ نسخہ موئین حمل بھی ہے یعنی وہ لوگ جن کے اولاد نہیں ہوتی ان کے لیے بھی یہ بڑا مفید ثابت ہے یہ نسخہ استعمال وہ لوگ کروائیں اپنی خواتین کو کہ جو طاقتور مرد ہوں کیونکہ اگر پھر عورت کی شاوت پوری نہ ہو سکے تو پھر عورت گناہ کی طرف مائل ہو سکتی ہے لہٰذا عارض دیگر سے اتیاد کر کے تو اس نسخہ کو اپنے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت والسلام